دوستو اتر پردیس کے ایک تصویر نے اتر پردیس کی راجنیتک سرگریمی کو بہت تیز اسے بڑھا دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے اگلے ہی دن اتر پردیس کے پور مکمنٹری اور سپا کے راشتی ادھکس اکھلے سے آدھو کو یہ ساپ کرنا پڑا کہ ان کا رالوت کے ساتھ گڑھ بندن ٹی ہے اور کوئی کسی طرح کی دکت دونوں دلوں کے بیچ میں نہیں دراصل ہوا یوں تھا کہ لکھناؤں میں جہین چودرین اپنا منیفیسٹ ہو جاری کیا تھا اور پینکا گاندھی اپنی پرتگاہ ریلی کے بعد گورکپور سے واپس دلی آ رہی تھے اور دونوں کی ملاقات لکھناؤں ائرپورٹ پر ہوئی تصبیر وائرل ہوئی اتنا نہیں دونوں ہی نیتا ساتھ ساتھ کانگریسی بیمان میں دلی بھی آئے اور اس کے بعد تو چرچاؤں کا امبار لگ گیا اب میں بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہوا کیا تھا حالانکہ میں اپنے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان دونوں دلوں کے بیچ باتچیت کیا ہوئی تھی جہین نے کانگریس سے کیا کہا تھا لیکن اب وہ پرشت بھومی میں آپ کو بتاتا ہوں جس پرشت بھومی میں یہ ملاقات ہوئی تھی دراصل ہوا یوں کہ جہین چودری منیفیسٹو جاری کرنے کے بعد اکھلیس یادہوں سے ملنا چاہتے تھے لیکن اکھلیس یادہوں لکھناؤں میں نہیں تھے وہ ہر دو ہی ریلی میں گئے ہوئے تھے ادھر سے پرنکہ گاندھی آ رہی تھی پرنکہ گاندھی باد میں تھی لیکن جہین چودری چاٹ کے سوکین ہے لکھناؤں کی چاٹ انہیں بہت پسند ہے اس لئے انہوں نے ایرپورٹ پر ہی چاٹ مانگائی تھی اور رالاود کے کے نیتا اور وہ چاٹ کھا رہے تھے اسی دوران کانگریس کے نیتا دیپیندر ہڈڈا وہاں پر پہنچ گئے وہ بھی کافی چاٹ کے سوکین بھی ہیں اور رالاود پرمک کے دوست بھی ہیں تو وہ موقع کیسے چھوڑ دیتے تو دونوں نے جم کر چاٹ کا لفت ہوا لیکن چاٹ کم پڑ گئی اس لئے دوبارہ نیرنے لیا گیا کہ چاٹ اور مانگائی جائے اس لئے کارے کرتاؤں کو بھی جا گیا لیکن کارے کرتا جب چاٹ لا رہا تھا تو اسی دوران ٹیفک اتنا بڑھ گیا کہ کارے کرتا جام میں فس گیا اسی دوران جو راستے پرنکہ گاندھی اور بھوپیس بھگیل جو چھتیس گھڑ کے مکمانتری تھے وہ بھی پہنچ گئے تو پھر راجنیتک جو یہاں سے راجنیتک جو ایک بیٹھک کا دور شروع اس میں چاٹ بھی تھی اور چرچہ بھی تھی دونوں شروع ہو گئے حالکہ اس دوران جہان چودری کو دو فلائٹ چھوڑنے پڑی لیکن سب سے بڑی بات ہی کہ ایک جو فلائٹ چھوڑی اسی میں اخلیس یادو بھی تھے اور اس کے بعد تو چرچہ اور شروع ہو گئی سبھی نیتاؤں نے جم کر چاٹ کھائی اور اس کے بعد جیسے جہان چودری کی فلائٹ چھوٹی تھی تو بھوپیس بھگیل کے ہی ویمان میں یہ لوگ دل لی آئے بعد میں کیا ہوا جہان چودری نے کیا کہا میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے بعد سماجوادی پارٹی پر اس کا کیا اثر ہوا یہ بھی سب کے سامنے ہیں انہوں نے ساپ کیا کہ ہمارا گڑ بندن کنفرم ہے اور کوئی اسی طرح کی بدلاؤنی ہونے والا لیکن ابھی بھی اس گڑ بندن پر سیٹ سیرنگ کا ایفیکٹ ہونا باقی ہے کیونکہ جہانٹ کی پارٹی جہانٹ جتنی سیٹ چاہ رہے ہیں اتنی سیٹیں سماجوادی پارٹی دینے کو ابھی تک تیار نہیں ہے گڑ بندن دونوں طرف سے کنفرم ہے لیکن سیٹوں کو لے کر پیچ فسا ہوا ہے اور یہ پیچ ہی یہ دشا تیہ کرے گا کہ گڑ بندن سپا سے ہوگا یا پھر کانگریس سے ہوگا حالانکہ زیادہ پروبولٹی یہی ہے کہ یہ دو دل سپا اور رالود مل کر اس پورے معاملے کو سلجھا لیں گے لیکن کانگریس اس پر بہت گہرائی سے نظر رکھے ہوئے ہیں دیپیند رودہ جو جہانٹ چودری کے دوست بھی ہے اور جاتی کمیونیٹی سے آتے ہیں ان کو لگایا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے جہانٹ کو اپنے پالے میں لے آ جائے اور اس کے لئے چرچہ بھی ہوئی اور جو میں نے بتایا تھا کہ کتنی سیٹے کانگریس کی طرف سے بتایا بھی گیا ہے کہ ہم آپ کو اتنی سیٹے دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوئی لیکن اس پوری ملاقات کے پیچھے ایکسیڈنٹل چارٹ کا جو چٹکارہ تھا وہ تھا اسی سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بات آئے ایسی سپیسل خبر میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا آپ کے ساتھ سدیو شیئر کرتا ہوں گا اتر پردیش کی راجنیتی کے وہ باریک اور مہت پون پہلو جو اتر پردیش کی چناؤ کو مہت پون اور الگ بنانے والے ہیں نمشکار